اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب کہہ رہی تھی ہوں گے آپ دیکھیں ان ٹیک ہوں جو بھی گیٹیو چینل اور میرا نام ہے احمد علی اور آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو 5 ڈرون فور 2018 میں آپ کو بتاؤں گا کہ 2018 میں پانچ پہ اتنی ڈرونز کونسی ہیں ان کی پرائیس ان کی رینج ان کی کیمرہ سپیسیفکیشنز اور ویڈ ٹو گہرہ اور ان کی پرائیس گہرہ کیا ہے تو چلی اپنی کاؤنڈاون کو شروع کرتے ہیں نمبر فائی پوزیشن پر آتا ہے پیرٹ بی باب ٹو اس کی جو گیس ہے وہ ٹو سیون آپ سیونی پرائیس ہے جہاں تک اس کے ویڈ کی بات ہے تو پیوہنڈ گرام اس کا ویڈ عورج کنٹرولر ہے وہ اس کے ساتھ اپشمال ہوتا ہے کیمرہ ریزولیشن ہمیں 14 میگا پکسل ہمیں کیمرہ ریزولیشن پروائیڈ کرتا ہے اور بیٹری اس کی 2700 ایمی ایچ کی بیٹری ہے اس کی رینج 300 میٹرز ہے یعنی 300 میٹرز کے دائرے کے اندر ہمیں سیف لائی کر سکتے ہیں اس کا جو لینز ہے وہ فیش آئے لینز ہے جو ہمیں شیک فری ویڈیو ریکارڈنگ ہمیں پروائیڈ کرتا ہے اور جس کے ساتھ کنٹرولر اور ہیڈ فون ہے وہ اپشنل ہے جو اگر وہ لگا دیا جائے تو اس کی پرومنس میں کافی چیک چینج آتا ہے لیکن اس کا ایک نیگٹیو پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اس کے کچھ فیچرز ایسے ہیں جن کے لیے ہمیں زیادہ پیک کرنا پڑتا ہے حالانکہ جو دوسرے ڈرونز ہیں وہ ان کے ساتھ بلٹن فیچرز ہمیں مل جاتے ہیں نمبر فور پہ ہمارے پاس آتا ہے DJI Fanta 4 اس کی پرائیس 783 ڈرولرز ہے اور یہ ہمیں اس کا جو ویٹ ہے وہ 1380 گرام اس کا ویٹ ہے اور اس کے ساتھ ہمیں کانٹرولر کی بھی ضرورت پڑتی ہے جہاں تک بات ہے اس کے کیمرہ ریزولیشن کی تو یہ ہمیں 12.4 میگا پیکسل کا کیمرہ ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں اس کی بیٹری لیپ بھی کافی زیادہ ہے کیونکہ اس کی بیٹری کا جو سائز ہے وہ ہے 5350 ایمی ایت کی اس کی بیٹری ہے اس کی رینج میں رکھا ہمارے پاس بیبو پیس کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہے اس کی رینج جو ہے وہ ہے 3.1 مائز ایک پروفیشنل فوٹوگرافرز ہیں وہ زیادہ تر اسی یوز کرتے ہیں اس کا ایک پلس پرینٹ یہ ہے کہ ہمیں نائس اور سٹیبل ہمیں فوٹیج پروائیڈ کرتے ہیں فورڈ کے فورمنٹ بھی ہمیں فوٹیج پروائیڈ کرتے تھے لیکن اس کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اسے ہم اپگریٹ اتنی سانی سے نہیں کر سکتے اس کی جو اپگریٹ ہے وہ بہت ہی ہمیں کوسلی پڑتی ہے نمبر تھری پہ ہمارے پاس آتا ہے ڈی جائے سپارک اس کی پرائس آلماس 3.99 ڈالرز ہے اس کا جو ویٹ ہے وہ 300 گرام اس کا ویٹ ہے اس کے ساتھ کنٹرولر ہم اویل کار بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی اویل کار سکتے ہیں کیمرہ ریزولیشن ہی ہمیں 12 میگا پکسل کی کیمرہ ریزولیشن پروائیڈ کرتا ہے اس کا بیٹری سائز 1480 میگا ایمی ایچ کی بیٹری ہے چند تک اس کی رینج کی بات ہے اس کا جو کنٹرولر ہے ہم وہ موبائل کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس کا سائز کافی چھوٹا ہے اور یہ کیک شورٹ مول اس کے اندر آٹومیٹک ہے ہم اسے وائی فائے کے ساتھ بھی کنٹ کر سکتے ہیں اس کا نیگٹی پائنٹ وہ یہ ہے کہ اس کا شورٹ فلائی ٹائم ہے یہ کافی دیردہ کنٹ سکتے ہیں اور اس کا سائز کام ہونے کے وجہ سے اس کو ہوا بھی اپنے ساتھ لے کے جا سکتی ہے نمبر ٹو بھی ہمارے پاس آتا ہے ڈی جائے میوک پرو موسٹ ایٹی فورٹی نمبر نائٹی نائٹ ڈولر ہے اس کا ویڈ جو ہے وہ سیون تھٹی فور گرام ہے اور اس کے ساتھ ہمیں کنٹرولر کی ضرورت پرتی ہے اس کی جو کیمرہ ریزولیشن ہے وہ ٹویل پنٹھرٹی فائی میگا پیکسل اس کا کیمرہ ہے اور بیٹری لائف اس کی تھری تھاؤزنڈ ایٹھ ہنڈر تھرٹی میری ایمی ایچ کی اس کی بیٹری ہے جہا تک اس کی رینج کی بات ہے تو رینج اس کی کافی زیادہ ہے 4.3 باز کی رینج ہمیں پروائیڈ کرتا ہے یہ جو ڈرون ہے یہ کافی سائز میں یہ بھی چھوٹا ہے اور یہ پوٹیبل ڈرون ہے اور اس کے اندر جو ڈیڈیکیٹڈ مور کنٹرولر ہمیں ٹکنالوجی ملتی ہے اور باقی جو ڈی جائے کے ڈرونز ہیں ان کے لحاظ سے اس کی جو پرائیس سا وہ کافی کام ہے نمبر ون بھی ہمارے پاس آتا ہے ڈی جائے میوک ایر اس کی جو پرائیس سا وہ سیون نائیٹی نائی ڈالرز ہے اس کا ویڈ فورٹ سٹی گرام ہے اور جو اس کا کنٹرولر ہے اس کے سامے کنٹرولر کی بھی ضرورت پڑتی ہے اس کی جو ویڈیو ریزولیشن ہے وہ کافی اچھی ہے یہ سکسٹی اے پیس پر ہمیں فورڈ کے ریزولیشن بھی پروائیڈ کرتا ہے جہاں تک اس کی کیمیرا ریزولیشن کی بات ہے تو ٹول میگا پکسل اس کا کیمیرا ریزولیشن ہے اس کی بیٹری لائپ جو ہے وہ ٹو 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 ٹی ہنڈ سیونٹی فائی ایمی ایس کیسی بیٹری ہے اور جو ہمیں ٹونٹی ون مینرز تک کا فلائی ٹائم ہمیں پروائیڈ کرتی ہے اس کی جو رینج ہے وہ میکسیمم بہت زیادہ ٹین کلومیٹر ہے یعنی سکس پرین ٹو مائل تک ہی ہمیں یہ رینج پروائیڈ کرتا ہے اور اس کی جو سب سے میکس سپیڈ ہے میکسیمم سپیڈ اس کی 68 کلومیٹر پر آور ہے اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں فوٹی تھری مائل پر آور لیکن اس کے جو فیچرز ہیں وہ بھی خاتم نہیں ہوتی یہ جو ڈرون ہے یہ کافی زیادہ پورٹے بیل ہے اور یہ فورڈ کے ویڈی ہمیں دیتا ہے ہنڈرڈ اپی ایم بی بیس تک اور لیکن جس کو اپس ٹیکل کی جو آوریڈ کرنا ہے اس کے ٹرموزی بہت زیادہ ہے لیکن اس کا ایک نیگٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اندر جو گیمبل لگیا ہے جو کیمرہ کو ہلنے سے پچاتے ہیں اس کی اتنی کوئی اچھی کوالٹی نہیں ہے لیکن اس کی ایک اور کوالٹی بھی یہ ہے کہ اس کا جو بیٹری ہے وہ ذرا بہت زیادہ کام میں اس کے ساتھ ملٹیپل بیٹریز ہمیں ملنی چاہیے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا اور آپ کو اگر مسئلہ ہے تو کمنٹس پر ضرور لکھیں گا اٹس احمد علی گوئنگ آف اللہ حافظ